موسیقی جی وہم جو ہے یہ ایک ریلیٹیف ایریا ہے ریلیٹیف کے معنی میں میں آپ کو یوں کہوں کہ وہم جو ہوتا ہے اس کی پوری جس طرح کاب ویب نہیں ہوتی جس طرح جالے بناتے ہیں مکڑی یہ وہم اسی طرح سے ہوتا ہے ہر طرف سے کنیکٹ کیے رکھتا ہے آپ کو اور وہم کی صورت میں آپ یوں کر کے کنیکٹڈ ہوتے ہیں کوئی بھی صورتحال آپ اس میں کنیکٹ ہوتے ہیں پھر تیزی سے آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور راستے میں کہیں ایسا لگتا نہیں ہے کہ کہیں کنیکٹیوٹی میں کوئی خرابی آ رہی ہو آپ نے دیکھا مثلا آپ صویرے کے صویرے اٹھے ہیں اور صویرے اٹھتے اٹھتے آپ کے ہاتھ سے دودھ والا گلاس گرا اور دودھ یعنی اس میں سے گر گیا اور گلاس ٹوٹ گیا پیچھے سے والدہ نے کہا کہ میرا دل نہیں کر رہا تم گھر چھوڑ کے آجا یہ اچھی بات نہیں ہے دودھ کا ہاتھ سے گرنا گلاس کا ٹوٹنا یہ اچھی بات نہیں ہے اب آپ لاکھ پڑھے لکھے ہو لاکھ آپ یقین رکھنے والے ہو لمحہ بھر کو والدہ کا وہ جملہ آپ کے دماغ میں کہیں نکی رہ جاتا ہے اور آپ کے دل کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے آپ اس وقت کھڑے ہو کے والدہ سے کہتے ہیں نہیں امی ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ سب جانتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے آپ ایسا کیسی باتیں کرتے رہنے اس طرح نہ کرے اللہ خیر کر کے مجھے جانے لیں لیکن جب آپ نکلتے ہو وہاں سے تو ماں کا جملہ نہیں ماں کا احساس لے کے نکلتے ہو پھر پورے راستے آپ کانشس رہتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کو ایسے نہ لگتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے یہاں تک کہ آپ موٹ سائیکل پر جا رہے تو آپ جو ہی موٹ سائیکل پر جائیں گے تو یقین مانئے آپ کو سٹارٹ کرتے ہوئے آپ کو موڑ کٹتے ہوئے آپ کو ریس بڑھاتے ہوئے آپ کو احساس رہتے ہے کہ کہیں ریس میں اتنی نہ کر دوں کہ مجھ سے کنٹرول نہ ہو سکے آپ کو ہر چوراہے پر یہ خوف ہوتے کہ ادھر سے آکر ہٹ نہ کر دیں تو اس خوف کو لے کر آپ آفس پہنچتے ہیں تو وہ جو خوف ہوتا ہے آپ کا وہ چاہے آپ گاڑی میں جا رہے ہوں چاہے آپ بس میں سوار ہوں بس میں سوار ہوتے ہو یہ خوف ہوتے کہ کہیں میں فسل نہ جاؤں چلتی گاڑی میں چڑھتے ہوئے وغیرہ اس طرح کے بہت سے خوف آپ کو علم ہوگا جو جو خوف آپ کو ہوتے تو وہ خوف کی ابتدا کب ہوئی وہ اس وقت جب صویرے کا ایسا واقعہ ہوا جس واقعہ کے ساتھ شاید وہ واقعہ آپ کے لئے کوئی اہمیت نہ رکھتا ہوتا اگر والدہ یا ایون بیوی یا بہن یا والد صاحب یا کوئی بھی وہاں بیٹھا شخصی کہہ دے تو اس خوف کو لے کر آپ جب دفتر میں پہنچتے ہیں تو وہ خوف آپ کے اس خیال کو اتنی سپورٹنگ ڈیٹیل دے چکا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھتے آپ کو خیال آنے شروع جاتا ہے اگر شاٹ کٹ ہو گیا تو کیا ہوگا بجلی کا شاٹ بھگت کیا ہو جائے اگر کہیں سے بجلی کا کوئی مسئلہ ہو گیا آگ لگ گئے کیا ہو جائے گا اسی میں سے شاید کچھ اور نکلنا شروع ہو جائے کہ یہ میرے آفس میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے عجیب سے ایک خوف آپ کو آنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے مجھے کچھ لوگوں نے جا کر بتایا کہ سر جب ایسا ہم نے فیل کیا تو ہم سوچ لگانے بھی جاتے تھے تو ڈر لگتا تھا کہ ہمیں کرنٹ نہ پڑ جائے اور وہاں سے انہیں کرنٹ پڑھنے کا خدسہ ہوتا تھا جہاں سے کرنٹ نہیں پڑ سکتا کیونکہ وہ خوف سپورٹنگ ڈیٹیل اس کو دیکھے بیٹھا ہوتا ہے اب ہم نے اس سارا دن خوف کو مینج نہیں کیا ہوتا جو وہم کے صورت میں ہماری ذات کا ایسا ہوتا ہے بلکہ ہم نے اسے بڑھاوا دیا ہوتا ہے کانشیس ہو کے جب آپ کانشیس ہوتے ہیں وہمی آدمی کون ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے اسے ہر لمحے یہ ہوتا ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے تو اسے یہ ہوتا کہ کہیں سے گاڑی لگ جائے گی وہ گھر سے نکلے اب اکثر کیا ہوتا ہے نتیجے آئے ہو ہوتا ہے آپ جب ہم ریزلٹ دیکھنے کے لئے جاتے ہیں ریزلٹ تو کب کب بن گیا بورڈ پہ لگ گیا سارا راستہ دعا مانگتے جاتے ہیں اللہ کرے نتیجہ ٹھیک ہو ارے وہ تو نکل چکا وہ تو نکل چکا ہم تم تم سے اب ٹکرائے گا جا کر جب تم اس بورڈ پر وہ نتیجہ جا کر دیکھو گے پڑھو گے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں میرے دل کو ایسے کچھ ہو رہے نا اللہ خیر کرے ارے تمہارے دل کو کچھ ہو رہے تو خیر ہی کرے گا خیر والے اللہ خیر سوچو لیکن ہم خیر نہیں سوچتے اپنے دل اور دماغ دونوں کو لگا دیتے ہیں برائی کی طرف جس طرح کس نے کہا تمہاری بائیں آکھ پھڑک رہی ہے تو یہ ہوگا دائیں پھڑک رہی ہے تو یہ ہوگا اور مجھے یاد ہے کہ ہماری ایک ملنے والی خاتون ہے وہ مجھے فرمانے لگی ایک دن کہ مردوں کی اگر دائیں آکھ پھڑکتی ہے تو خوشی کے خبر آتی ہے اور اگر ان کی بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو بری خبر آتی ہے اور عورتوں کے ساتھ ضرورت معاملہ ہے اور ساتھ ہی وہ مسکراد نہیں وہ ہیں بھی تو الٹی نا تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے جناب ایسا بالکل سلسلہ نہیں ہے یہ آنکھیں پھڑکتی ہیں اس کی بائیلوجیکل ریزنز ہیں اس کی سائیکلوجیکل ریزنز ہو سکتی ہیں لیکن اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح پر لیں تو وہم جیسی جو برائی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ جب اسے سمجھیں گے آپ جس طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں بڑی خارش ہو رہی ہے اب جب ہی ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے تو پیسے آیا چاہتے ہیں تو سامنے والا جب آپ خوش ہو رہا تھے کہ میرے ہاتھ میں خارش ہو سامنے والے پوچھتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کون سے والے ہاتھ میں ہو رہی ہے ساتھ ہی بات جڑ جاتی ہے کہ دائیں میں ہو رہی ہے تو آنے ہیں بائیں میں ہو رہی ہے تو جانے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شائع جی اور اگر اب دائیں میں ایسے خارش کر کے بھی بیٹھیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ہوتا ہے تو انجسٹرین میں کون سے والے ہاتھ میں تو فوراں دھیان بائیں والے ہاتھ کی طرف چلا جاتے کہ کہیں بائیں میں تو نہیں ہو رہی تھی وہ تو پھر آپ بیٹھ کے جب حساب کرتے ہیں تو پتہ چلتے ہیں کہ ہوں گے تو جائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا نہیں نہیں آنے والے حساب سے خارش ہو رہی ہے تو پھر ایک اور بات بھی اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نہ پھر اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو سپورٹنگ ڈیٹیل دیتے رہتے ہیں اور بچنے کا ان سے صرف ایکی طریقہ ہے بحیثت مسلمان جس پر میرا یقین ہے رب کے ساتھ تعلق آپ کو لمحہ بھر کو بھی بے یقینی ہونے لگے نا تو اپنی یقین کو جوڑ دیجئے رب کائنات کے ساتھ وہی لمحہ ہوتا ہے رب سے جڑنے کا لمحہ جو بے یقینی کے لمحات میں رب کے ساتھ جا کے جڑتا ہے وہ پھر رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے خدا آپ کو اور ہمیں رب کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے وہ تو ہم سے جڑے ہی ہوئے ہیں بہت شکریہ سننے کا